مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا عالا حابید اکا خیر الخلط کلی ہی مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم تو روحانی ورلڈ بہت خشامدی ناظرین آپ سب کو ہماری چینل روحانی ورلڈ میں امید ہے کہ آپ سب خیرش سے ہوں گے ہم بھی بہت اچھے ہیں اور آج ہم آپ کے خدمت میں ایک عمل لے کر آئے ہیں بہت خاص یہ ویڈیو ہے اگر آپ سمجھ پائیں تو اس عمل مبارک کو کشف کا عمل بھی کہتے ہیں اور اسے دوسری ناموں سے بھی جانتے ہیں سیمپل ورڈز میں جو نیت دے کر ہم آپ کے خدمت میں لے کر آئے ہیں اس ویڈیو کو وہ یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ سے اللہ کی ولیوں سے روحانی مدد لینے کا عمل ہے بے شک عمل بہت بڑا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں محنت بھی ہوگی یا پرہیز وغیرہ یہی تو کمال ہے کہ یہ جتنا بڑا عمل ہے اتنا ہی آسان ہے آپ کو دھرانے والا نہیں ہے اس میں ایسی کوئی بھی شرطیں نہیں ہیں یا زیادہ محنت ایسی کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ پریشان ہو بلکہ ہر کوئی اس کو ایزی لی کر سکتا ہے اس سے آپ کو علیاء اللہ کا روحانی قرب اور روحانی دعا ملتی ہے آپ کو روحانی آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں آپ کہیں بھی کہیں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ اس اللہ کے ولی کی آپ کو روحانی دعا بھی ملے گی روحانی مدد بھی ملے گی اور ان کا قرب آپ کو نصیب ہوگا اتنا ہی نہیں آپ کو اسے اللہ تعالی اللہ رب العزت کا آپ کو قرب بھی اس عمل سے نصیب ہوتا ہے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اتنی اس میں ناظرین روحانی تجلیہ اتنے روحانی فیضانات اس عمل میں پہنشدہ ہے کہ اگر آپ وہ صلحیت رکھے تو انشاءاللہ آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے بلکہ اس عمل کے راز اس کی تمام تجلیہ اللہ تعالی آپ کو ضرور ضرور دکھائے گا بشرتے آپ کو یقین ہونا چاہئے تو یہ عمل مبارک جو اللہ کے ولیوں سے روحانیت اور روحانی مدد لینے کا عمل ہے یہ سمپل بہت سمپل طریقے سے ہم آپ کو اس کو بتا رہی ہیں جو کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اس عمل کے مطالق کچھ تھوڑی سی ہدایتیں ہیں جو آپ کو کرنا اور اس کے مطالق کچھ بتانا آپ کو ضروری ہے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ میں تقویٰ اور دینداری ضرور ہونی چاہئے آپ نمازوں کے پابند ہونی چاہئے کہ موں میں بو پیدا کرنے والی چیزوں سے آپ نے یعنی کہ جیسے کچھا پیاز ہوتا ہے لرسن ادرک اس طرح کی چیزوں سے مولی سے اور آپ نے پرہیس کرنا ہے بس اور اس کے سیوہ جو دوسرا پرہیس ہے وہ آپ کو گناہوں سے کرنا ہے اگر آپ کسی بھی فیل میں عیب میں مفتلہ ہیں تو آپ اس کو توبہ کر لیں اور اس کو ترک کر دیں اور اہد کریں کہ دوبارہ آپ اس قسم کا گناہ نہ کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملے گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کے سیوہ ایک چیز اور ہے بلکہ یہی اپنے آپ میں اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو اولی اللہ کی اللہ کی ولیوں کی روحانی دعا اس سے نصیب ہوگی مگر اتنا نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اس سے کشف بھی ملتا ہے بہت سارے کیسز میں ایسا ہے کہ جس نے عمل کیا ہے اس کو اولی اللہ کی دعا روحانی مدد کے ساتھ ساتھ اس کا کشف بھی کھل جاتا ہے اب یہ آپ کی دینداری پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے متقی اس مبارک سے عمل سے آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ بلکہ اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں آپ کو اس سے کشف بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ کیونکہ آپ کی دینداری آپ کتنے دیندار ہیں آپ کے اندر کتنے تقویٰ پرحزکاری ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس عمل سے مدد لینے کے لیے کیونکہ یہی ایک آپ کو عمل سے پہلے ضروری تھا اور کوئی مزید ہدایت یاد آئے گی تو ہم کرتے چلیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں یہ عمل کی ایک چھوٹی سیس پہ عظم کی عبارت ہے اور یہ اتنا بڑا سا عمل آپ کو ایک خاص اسم عظم سے عطا ہوگا بس آپ کو دھیان رکھنا ہے ان تمام باتوں کا بس آپ کو کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء نوچندی جمعیرات سے شروع کرنا ہے شروع کرنے سے پہلے آپ کو حضب توفیق تھوڑا سا صدقہ کرنا ہے پیسو کا جتنا بھی آپ چاہیں جیسا کہ آپ دے سکیں چاہے دس روپے ہو بیس روپے ہو پچاس روپے ہو کتنا بھی ہو آپ کو دینا ہے اس کے بعد آپ کو بہتر ہے کہ تنہائی کا مقام ہو اور اگر آپ مجبور ہیں بہتر مجبور تو کوئی حرج نہیں آ پڑ سکتے ہیں بس پڑھتے وقت آپ کو کوئی ڈسٹراب نہ کریں آپ نے ان اس میں آزم کو پانسو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے بعد نماز اشاء یا جمیلو انتل حیو آپ دیکھ لیں آپ کو سکرین پہ بھی دیکھ جائے گا اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے یا جمیلو انتل حیو ان اس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخی درود پاک 1111 مرتبہ کے ساتھ میں اور ہاں ایک چیز یاد رکھیں ان تمام باتوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے درود پاک کی کسرت سے ویرد کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے درود پاک کا خاص ویرد کرنا ہے انشاءاللہ آپ بہت تیزی سے کامیابی کی طرف جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کی ولیوں سے قرب مل رہا ہے اگر آپ نے اس عمل کے دوران یا پوری مکمل آپ نے یہ نیت کر لی کہ گناہوں کو ترک کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان ولی اللہ کی بلخصوص چاہیں روحانی مدد لینا ان کی آپ کو خواب میں انشاءاللہ زیارت ہوگی زیارت ان کی نصیب ہوگی بشرتی یہ آپ کی روحانیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی دینداری پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح سے آپ بتا جا رہا ہے اگر آپ اس وے میں چلیں گے تو اولیاء اللہ سے روحانی مدد لینا ایک اور خاص چیز جو آپ کو الحمدللہ اس عمل سے عطا ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کا قرب بھی اس سے نصیب ہوگا حاصل ہوگا ملے گا آپ کو اولیاء اللہ کی قرب کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی عطا ہوگا یاد رکھیں بس آپ نے گناہوں سے پرحیس کرنا ہے اور پورا مکمل بھروسہ کریں اور انشاءاللہ میند سے پیچھے نہ ہٹیں اور اس کے بعد گناہوں میں مبتلا نہ ہو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اس کے سوا اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں بیچ میں مس نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ اس عمل کو جب تک جاری رکھیں گے آپ کو فیض ملتا رہے گا چالیس دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد بھی ترک نہیں کرنا چالیس دن کے اندر اندر چالیس دن سے پہلے آپ کو انشاءاللہ خواب میں کوئی چیز خواب دکھائی دیتی ہے آپ کو روحانی اشاری ملے تو آپ نے بلکل بھی کسی اور سے شیئر نہیں کرنا ہے خاص طور سے بلکل بھی آپ کسی ایسے شخص سے تو بلکل نہ شیئر کریں جس کو کوئی علم نہ ہو اس طرح کہ کوئی بھی چیز شیئر نہ کریں اور جو بھی چیز آپ دیکھیں سمجھیں آپ کو خواب میں ملے عطا ہو اس کو آپ میں راز ہی رکھنا ہے اور آپ سے امید ہے کہ روحانی مدد لینا اللہ کے ولی سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے اور ہاں آپ نے ہر وقت ہسار میں رہنا ہے کیونکہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ روحانی بلندی آتا ہوں گی تو بلکل ممکن ہے کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ابن آدم کا دشمن ہے اور وہ آپ کو نہیں چاہے گا کہ آپ اتنی بڑی کامیابی کی طرف پہنچیں تو ہسار میں رہیں ہر وقت بدنی ہسار کر کے رہیں اور باوضو رہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے پوچھ لیں اور اگر آپ کو خواب میں کسی طرح کی کوئی بشارت ہو اور اگر آپ اس کا علم نہ رکھتے ہوں تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس چیک کریں آپ کو میل آئی ٹی بھی مل جائے گی اجازت دیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی جزا کرنا